حق تعالی شانہو نے حرمین شریفین ایک بہت بڑی نعمت حق تعالی شانہو نے ہمیں عطا فرمائی ہے دو بڑی نعمتیں ہیں اور اس بات کی بھی زمانت ہے کہ جب تک مسلمان ہیں دنیا میں اس وقت تک حرمین شریفین انشاءاللہ مسلمانوں کے قبضے میں رہیں گے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہیں گے حرمین شریفین میں تقابل نہیں کرنا چاہیے دونوں کی اللہ تعالی نے شان رکھی ہے منین شریف قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کی جگہ ہے مکہ معظمہ میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے اور 53 سال تسلسل سے آپ نے وہاں پر قیام فرمایا اللہ تعالی نے اس شہر کی قسم کھائی حالبتہ جو باتیں احادیث میں ہیں ان کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے جو حرم ہے وہاں کی عبادت کا عجر زیادہ ہے اور مدینہ طیبہ کی حرم شریف کا عبادت کا عجر باقی جگہوں کی عبادت سے زیادہ ہے لیکن جتنا مکہ کا بیان فرمایا ہے اتنا نہیں ہے اس لئے جو احادیث میں آ گیا ہے ہم اسی کو مانتے ہیں لیکن دو چیزیں اللہ تعالی نے مدینہ طیبہ کے لئے زیادہ مانگی ہیں یہ یہ ہے کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں اور انہوں نے مکہ کے میں برکت کی دعا فرمائی ہے تو یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں آپ کا رسول ہوں میں آپ سے مدینہ طیبہ میں برکت کی دعا مانگتا ہوں جیسے برکت آپ نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے ویسے ہی برکت مدینہ طیبہ میں عطا فرماؤں اور اتنی اور عطا فرماؤں تو آن رسول اللہ علیہ وسلم نے ڈبل برکت کی دعا فرمائی ہے اس لیے برکت وہاں کے رزق میں برکت جو ہے وہ دونوں حرمہ اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مدینہ کے لیے ڈبل برکت کی دعا فرمائی ہے اس لیے وہاں برکات جو ہیں وہ زیادہ ہیں دوسری آن رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لئے دعا فرمائی ہے اور مکہ مکرمہ سے زیادہ مانگ گئے آپ نے فرمایا کہ اللہم حبب علینا المدینہ تا کہ حب بنا مکہ تا کہ یا اللہ جیسے مکہ کو آپ نے محبوب بنا دیا ہے اس کی طرف ایک کشش اتا فرمائی ہے تو مدینہ طیبہ کی محبت بھی ہمیں اتا فرما اور پھر فرمایا او اشد بلکہ اتنی نہیں اتنی مکہ کی ہے بلکہ اس سے زیادہ آتا فرما چونکہ آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی محبوبیت کی زیادہ محبوبیت کی دعا فرمائی ہے اس لئے مسلمان کا حقیدہ تو یہ ہے کہ سواب زیادہ ملے گا مکہ کی عبادت کا لیکن دل اس کا زیادہ کھچتا ہے مدینہ طیبہ کی طرح ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی عقد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا یہ فرمائی ہے کہ یا اللہ جیسے مکہ محبوب ہے اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دیجئے ظاہر بات ہے کہ پھر زیادہ محبوب ہوا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت جو ہے مسلمان کے دل میں وہ نبی عقد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ظاہر بات ہے کہ نبی عقد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آرام فرما تو سب سے زیادہ اللہ کے بعد کشش کی چیز تو نبی عقد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب آپ مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہے تو مسلمان کو زیادہ کشش وہاں پر ہوگی اس لئے مسلمان جوک در جوک جاتے ہیں اور مکہ کے زیادہ عجر کو چھوڑ کے مدینہ طیبہ جاتے ہیں مدینہ طیبہ جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے کہ جس آدمی نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا ایسا ہی ہے جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کی ہو یہ نبی عقد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے اور الحمدللہ جو جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو جیسے کسی کی زیارت کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے ویسے ہی مدینہ طیبہ کی حاضری سے بھی انسان ایک تسلی محسوس کرتا ہے ملاقات کے آثار انسان محسوس کرتا ہے وہاں جا کے جب سلام کیا جاتا ہے تو نبی عقد صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں نبی عقد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دربار ہے اور آپ کی جو مسجد ہے پھر اس مسجد میں وہ حصہ جہاں کھڑے ہوکے ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ کائنات میں بہت انچاہیس اس لیے اس کا عدب بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ عدب ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں لیٹا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری میں نے مڑھ کے دیکھا کسی نے ماری کنکری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے بلا رہے تھے اور بلا کے فرمایا اوہ فلان آدمی انچی انچی باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ تو بلا کے لائے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو کہ آج ملک شام سے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے مارے ہوتے تو یہاں انچی باتیں کرنے کی وجہ سے میں تمہیں سزا دیتا کیا تم نبی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں انچی باتیں کرتے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنبیہ فرمایا اور اس مسجد کا اتنا عدب رکھا ہے ہم مساجد میں ساتھ ساتھ وضو کرنے کے لئے وضو خانے بناتے ہیں کسی کو تقاضہ ہو جائے پشاب کی ضرورت ہو جائے تو اسٹنجہ کی جگہ بناتے ہیں واشروم بناتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کے ساتھ ایک کھلی جگہ بنائی تھی اور ہمارے جس آدمی نے بات کرنی ہونا کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے بات نہ کرے وہاں جا کے بات کرے بات کرنے کے لئے یہ وہ جگہ بنائی ہوئے تھی مسجد کے اندر بیٹھ کے بات نہ کرے اس لئے جب مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ وہاں بات بھی انچی نہ کرے بہت ہی زیادہ عدب کا خیالی کری بات میں نے فرمایا کہ جب مدینہ کے سفر پہ روانہ ہو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچتا چلے جائے مالات کو سوچتا چلے جائے امت کے ساتھ جو آپ نے محبت فرمائی ہے اس کو سوچتا چلے جائے اور دروش شریف پڑھتا جائے دروش شریف کے نظرانے وہیں سے شروع کرنے پاکستان سے مدینہ کا سفر ہو رہا ہے یہاں کے ائرپورٹ سے شروع ہو جائے گا اور اگر مکہ مکرمہ سے مدینہ تیب آرہے ہیں تو مکہ مکرمہ سے انسان شروع کر دے پڑھتا چلے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا وفد عبدالقیس وہ بہرین سے آئے تھے یہ لوگ اس زمانے میں سواری ہیں اونٹ ہوتے تھے جب یہ مسئلہ نبوی کے قریب پہنچے ہیں تو دیدار کا شوق بہت زیادہ بڑا اور اونٹوں سے چھلانگیں لگا دیوں نے اونٹ کھلے چھوڑ دیئے سمان اوپر لدہ ہوا ہے ویسے لیکن ان کا جو سردار تھا وہ اتمنان سے اترا اور باقی سارے تو مسجدت کے اندر پہنچ کے حضرت کی زیارت کرنے کے لیے اس نے سب کے اونٹوں کو بٹھایا کجاوے اتارے سمان کو ایک جگہ سٹ کیا اونٹوں کو باندھا پھر اس نے اپنے سامان سے کپڑے نکالے اور ساف کپڑے پہنے اور پھر اندر داخل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباش دی ہے بظاہر وہ لگتے ہیں وہ زیادہ عاشق ہے باقیہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ عاشق ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہ اونٹ ویسے سمان ویسے شوڑ کے آگئے تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کے لیے آکے آپ کی مجیلس میں بیٹھے ہیں تو اب توجہ پیچھے جائے گی اور یہ جو سمان کو سنبھال کے آیا ہے یہ یکسو ہو کے آیا ہے اور آپ کی مجیلس میں جب بیٹھے گا تو توجہ کسی اور طرف نہیں ہوگی حقیقت میں یہ زیادہ عاشق ہے رسول ہے تو مدینہ طیبہ پہنچے اپنے مرکز بے جا کے آج کل تو ایسے سفر جو ہے گرد و غبار والے نہیں ہوتے اس لیے اگر صاف ہے تو وضو کر لے ورنہ کپڑے صاف پہنے اور ممکن ہو تو گسل بھی کر لے خوشبو بھی لگائے ہمیں مسجد نبوی میں جب جائے تو وہاں جا کے تحییت المسجد پڑھے بہت بڑے دربار میں حاضر ہونا ہے اس لیے اپنے گناہوں کی معافی بھی علمیہ سے مانگ لے اور مانگنے کے بعد پھر استغفار پڑتا ہوا پڑتا ہوا نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ کے سامنے جائے اس جگہ جب پہنچ گیا ہے تو سمجھیں لیجئے کہ میری حصیت کے مطابق جو مجھے سب سے انچی جگہ مل سکتی تھی اس مقام پہ میں پہنچ کے ہوں سب سے زیادہ عدد وڑا مقام وہاں پہ گئی ہے وہ علماء نے فرمایا کہ سانس کی بھی انسان کی آواز نہیں آنی چاہیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے امام مالک رحمت اللہ علیہ جب درست دیتے تھے تو کتاب کا ورق بہت اہستہ سے پڑتے تھے کہ اس مسجد کے اندر شعور نہ ہو ورق کا پڑتنے کے شعور نہ ہو آن رسول اللہ علیہ وسلم کہ عدبیہ بیان فرمایا ہے لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی کہ وہاں آواز کو بلند نہ کرو رمایا کہ آپ جب دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی آپ کا عدبیہ تھا اور اب بھی جو وہاں حاضری دیتا ہے اس کے لئے عدبیہ یہ ہے کہ آواز بلند نہ ہو نظر نیچی اور جا کے پھر عرض کرے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ رشت کی وجہ سے وہاں کے جو خدام ہیں وہ زیادہ ٹھہر نہیں دیتے اس لئے اگر وہ رکنے نہیں دے رہے تو مختصر سلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اسلام پیش کرے اور آگے چل دے اور اگر کھڑے ہونے کا موقع مل جائے اگر وہ ہٹا رہے ہوں تو چونکہ وہ منتظم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تو شریف فرما ہوتے اور آپ کے مقرر کیے ہوئے منتظمین ہٹا رہے ہوتے تو ہم ہڑی آتے تو جیسے آپ کے سمانے میں ہم یہ کرتے ہیں آج بھی ہمیں یہ کرنے چاہیے لیکن اگر کھڑے ہونے کا موقع ملے تو پھر اپنا سلام پیش کرنے دوسروں کے سلام بھی پیش کریں پھر آن رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ کلمہ شہادت بھی پڑے کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم سن رہے جیسے صحابہ کے ایمان کے گواہ تھے ہمارے ایمان کے گواہ بھی آن رسول اللہ علیہ وسلم ہو جائیں تو وہاں گواہی دے اور ایک گواہی وہاں اور دے جو صحابہ نے حجت الویدہ میں دی تھی تو آزد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے تھے وہ گواہی دے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا پیغام اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور امانت جو ہے اس کا حق ادا کر دیا اور امت کی خرخہی کا آپ نے حق ادا کر دیا تو یا اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو امت کی طرف سے جو جزا عطا فرمایا کرتے ہیں تو اس میں سے بہترین جزا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما کہ ابھی موقع مینے وہاں کھڑے ہونے کا تو وہاں اپنے گناہوں پہ توبہ بھی کر لے استغفار بھی کر لے اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا تو جاؤکا آپ کے پاس آجاتے ہیں فستغفر اللہ آپ کے پاس آکے اللہ سے معافی مانگتے ہیں وستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے ہیں تو لَوَجَدُ اللَّهَ تُوَّابَ الرَّحِيمَ تو توبہ قول ہوڑے کہ وہ عظیم ترین جگہ ہے اللہ بھی اسے معافی مانگے اپنے گناہوں پہ اور ساتھ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرے کہ یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کے لیے ہمارے لیے استغفار فرما دیجئے وہاں کھڑے ہونے کا اگر موقع ملے تو درخواست کرے کہ یا رسول اللہ یہاں آپ کے سامنے ہانے کا موقع مل گیا ہے مدانِ معاشر میں آپ کی شفاعت کی ضرورت ہوگی یا رسول اللہ ہمیں شفاعت بھی عطا فرما دینا اور رمایہ کہ مکہ مکرمہ میں جب انسان رہے تو تواف زیادہ کرے اور زبان سے کلمہِ تمجید زیادہ پڑے اور مدینہ طیبہ میں جب قیام کرے تو وہاں رہتے ہوئے زیادہ انسان جو ہے وہ دروش شریف پڑھتا رہے اور صحابہ اکرام نے وہاں بیٹھ کے علم بھی حاصل کی ہے اس لیے کچھ نہ کچھ علم بھی حاصل کرے وہاں حدیث کی کتاب ونسکو کتاب حدیث کی کتاب لے جائے حدیثیں یاد کر لے وہاں بیٹھ کے قرآن شریف کچھ صورتیں وہاں بیٹھ کے یاد کر لے جیسے صحابہ طالب علم تھے تو وہاں آکے قیام کے دوران طالب علم بننے کی بھی تھوڑی تھوڑی انسان کوشش کرتا رہے تو بہت مبارک جگہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے وہاں کا عدب نصیب فرمائے